شکر ہے تمہیں تمہاری بے تکی بات کا احساس تو ہوا کچھ اندازہ ہے جو کال کی تھی اس کے بعد ہمارے گھر پر کیا بیتی کون سی صفے ماتم بچی کیا کیامت ٹوٹی ہمیں تمہیں کیا خبر امہ گوائیں میں نے اپنے شوہر کی مخالفت کے باوجود اپنے بیٹے کی مخالفت کے باوجود پورے جہان کی مخالفت مول لے کر اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی تمہارے گھر میں کرنے کا فیصلہ کیا مگر تم نے کیا کیا ایک کال کھڑکا دی بس یہ ایسی سکی ہوئی نا میری یہ میں جانتی ہوں یا میرا اللہ پاک جانتا ہے کیوں امہ ہاں بالکل صحیح ہے ریل بہت غصہ تھا مجھے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی تم نے ہم سے کیوں کیا ایسا اگر سنا کو کوئی مسئلہ تھا تو بتا دینا تھا نا بہت کونسا مسئلہ مسئلہ ہے کیا میں یہی تو پوچھ رہی ہوں کوئی مسئلہ ہوتا تو بتاتی ہے اپنی طرف سے گڑ کر بتا دیتی ہے اممہ بولے نا یہ کوئی ایسا شخص ہے جو ہماری خوشیوں سے جلتا ہے وہ نہیں چاہتا ہے رشتہ اس پسادی نے جانبور کے شوشا چھوڑا کہ تم تک کے بعد پہتے تم یہ رشتہ ختم کر اور اس کے کلیجے کو پھند پڑے نام بتا اس کا میں اس کے ایسی کی تیسی کروں گا اممہ میں غلط کیا رہی ہوں کیا چھوڑو چھوڑو اس کو تم پلیز حمزہ کو بلا دو مجھے دیر ہو رہی ہے نحال کو بغیر بتایا آئی ہوں میں لو تو تمہارے گھر کوئی شاہ کوٹ میں ہے یہ ساتھ میں تو ہے نہ دیوار ہے بیچ میں نہ دروازہ ہے اور سنو اچھا میرا بچہ میری جان میرے نائلہ جو بات بھی ہے وہ کھل کے ساپ ساپ کہہ دو ہم لو تو بہت بڑے دل کے بڑے سمجھدار لوگ ہیں اور ہم کسی بات کو میں کوئی مسئلہ نہیں بناتے کبھی ساپہ یہی بات تھی اور کچھ نہیں آپ پلیز حمزہ کو بلا دیں دیر ہو رہی ہے مجھے مجھے بلا لیتے ہیں ہم کیسے اچھے لوگ ہیں کیسے خوددار ہیں ہمیں نہیں پتا تھا اللہ کی قسم کس لی آ رہی ہے لیکن ہم نے کیسے احتمام کیا ہے نا کچھ کھا پی لو مجھے کچھ ڈال لو مجھے کچھ نہیں کھانا بلاتیوں میں لو نا چاہے تو لو دیکھو گا ہے اللہ میرا بچہ میرے جان پریشان نہ ہونا